بولیوڈ سلو سکرین پریزینٹنگ لینڈ آف لاؤسٹ اس کہانی کی شروعات میں ہم ایک ویگیانک کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ڈاکٹر مارشل ہے اس کا ایک آدمی انٹرویو لے رہا ہوتا ہے مارشل بتاتا ہے کہ اردھ کو انسانوں کو بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے ٹائم ٹریول اس پر وہ آدمی جو اس کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے وہ اس پر ہستا ہے کیونکہ اس نے اسی سبجیکٹ پر کام کرتے ہوئے گورنمنٹ کے پانچ سو کروڑ روپے کھرچ کر دیے تھے لیکن اسے اس میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا مارشل یہاں پر اسے اپنی کتاب بھی دکھاتا اور بتاتا ہے کہ میری پوری کی پوری ریسرچ اس کتاب میں ہے اس پر وہ انٹرویو لینے والا آدمی کہتا ہے کہ سارے کے سارے ویگیانک تمہارا مزاک اڑاتے ہیں یہ سن کر مارشل کو اس پر گصہ آتا اور وہ اس پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے جس وجہ سے مارشل کی جاب چلی جاتی ہے دھیرے دھیرے وقت پیتتا اور تین سال بھی جاتے ہیں تین سال بعد مارشل جو کی ایک ویگیانک تھا اب وہ سکول میں ایک ٹیچر ہے وہ بہت ہی لوگریڈ کی جاب کرتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک ہولی نام کی لڑکی آتی ہے وہ مارشل کو بتاتی ہے کہ میں نے تمہاری کتاب پڑھی تھی اور میں اس سے بہت انسپائرڈ ہوں مارشل کہتا ہے کہ میری تھیوری پر کوئی بھی بلیو نہیں کرتا اور تب ہی وہ لڑکی اسے ایک پتھر دکھاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ مجھے ریگستان میں ملا تھا جو کی تیس ہزار سال پرانا ہے مارشل جب اس پتھر کو دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس جو لائٹر ہوتا ہے اسی کمپنی کا نام اس پر لکھا تھا اور جب وہ اپنے لائٹر کو پتھر کے اندر رکھتا ہے تو وہ بلکل فٹ بیٹ جاتا ہے ہولیو سے وہاں پر ایک کرسٹل بھی دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس سے ٹیکیون انرجی نکل رہی تھی یہ وہی انرجی ہوتی ہے جس پر یہ ویگیاں نے کئی سالوں تک ریسرچ کرتا رہا اور ہولیو سے کہتے کہ تمہیں اپنے پروجیکٹ کو پورا کرنا چاہیے اگلی دن وہ اپنے پروجیکٹ کو پورا کر کے ایک ڈیوائز بنا لیتا ہے اور یہ دونوں کی دونوں اس ڈیوائز کو لے کر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہولی کو پتھر اور وہ کرسٹل ملا تھا یہاں پر ایک شاپ ہوتی ہے جس کے اونر کا نام ویل ہوتا ہے یہ ویل کو کہتے کہ ہمیں یہاں پر ایک گفہ کو ڈھونڈنا ہے جہاں سے ٹیکیون انرجی نکل رہی ہے وہ ان کی بات مان جاتا وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری اس میں مدد کروں گا وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تم میری دکان سمالو اور یہ کہہ کر ویل ان دونوں کو پانی سے بھری ایک گفہ کے اندر لے جاتا ہے اور جب ایک اس دور جاتے ہیں تب ہی مارشل کا جو میٹر ہے جو ڈیوائس اس نے بنایا ہے وہ سگنل دینا شروع کر دیتا ہے کہ آس پاس ٹیکیون انرجی کا بھنڈار ہے مارشل اپنے ڈیوائس کو آن کر دیتا ہے اور تب ہی یہاں پر بھوکم پا جاتا ہے جس وجہ سے زمین کے اندر پانی کا ایک بہت بڑا جھرنا کھل جاتا ہے یہ تینوں کی تینوں اس میں گھر جاتے ہیں اور جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ ایک بہت بڑے ریگستان میں ہوتے ہیں یہ ایک عجیب سے جگہ ہوتی ہے جہاں پر آسمان میں تین تین چاند ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک دوسری دنیا میں پہنچ چکے ہیں یہاں پر ایک شب بھی ہوتا ہے دراصل ٹیکیون انرجی کی وجہ سے دھرتی سے یہاں پر چیزیں آ کر گرتی تھی ابھی اپنے سے بہت دور تین بندر جیسے دکھنے والے آدمیوں کو دیکھتے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں دراصل وہ اپنے ایک ساتھی کو مار رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر ویل کے پاس جو لائٹر ہوتا ہے وہ اسے جلاتا ہے دراصل وہ آگ سے ان دونوں کو ڈرانا چاہتا ہے پر جلدی لائٹر گرم ہو جاتا اور اس کے ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے یہ دونوں منکی مین اس کا لائٹر لے کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اب یہ اس تیسرے منکی مین کے پاس جاتے ہیں جو انہیں دیکھ کر چھپ رہا ہوتا ہے ہولی اس کے پاس جاتی ہے اور اسے اپنا نام بتاتی ہے وہ منکی مین بھی اسے اپنا نام چکا بتاتا ہے پر جب ماشر اس کے پاس جاتا ہے تو چکا یہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ تینوں بھی اس کا پیشہ کرتے ہیں اور جلدی یہ چاروں کے چاروں رگستان میں ایک بہت بڑے گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں یہاں پر چاروں طرف ہڈیاں ہوتی ہیں اور اس سے پہلے کی یہ کچھ سمجھ پاتے ہیں پیڑ کے لطائے انہیں پکڑ کر اوپر کھیچ لیتی دراصل یہ شیطانی پیڑ ہے جو انسانوں کو یا کسی بھی جیف کو کھا جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے کیوں پیڑ ایسا کرتا ہے یہاں پر ایک ڈائنسور آ جاتا ہے جو ان کی لطاؤ کو کار دیتا ہے یہ چاروں کے چاروں یہاں سے بھاگتے ہیں ڈائنسور بھی ان کا پیچھا کرتا ہے لیکن یہ ایک بریس سے بھاگتے ہوئے ایک گفہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ڈائنسور نہیں آ سکتا تب ہی انہیں گانے کی آواز آتی ہیں اور جب یہ اس کا پیچھا کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چکا نے وہاں پر گانہ چلائے ہوتا ہے یہاں پر ایک کپل کا سکیلیٹن بھی ہوتا ہے جو دیکھ کر یہ تینوں کے تینوں ڈر جاتے ہیں ملکو یہاں پر ڈائنسور سے ڈر بھی ہوتا ہے اسی لئے گفہ کا مو بند کرنا چاہتا ہے پر تب ہی مارشل کہتا ہے کہ تمہیں ڈائنسور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا دماغ اکھروٹ کی طرح ہوتا ہے جیسے مارشل یہ کہتا ہے انہیں بہار ایک دھم کی آواز آتی ہے یہ تینوں کی تینوں بہار جاتے ہیں جہاں پر ایک بہت بڑا اکھروٹ ہوتا ہے اور سامنے ڈائنسور جو انہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر یہ پھر سے گفہ کے اندر آ جاتے ہیں اگلی صبح انہیں جنگل کے بیچوں بیچ سے ایک روشنی آتی بھی نظر آتی ہے یہاں پر مارشل کو ایک ویجن بھی آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایلین اسے بھلا رہا ہے وہ بھاگتا وہاں اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے ویل اور ہولی بھی اس کے پیچھے اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ ایک بہت بڑے کرسٹل پیرامٹ کو دیکھتے ہیں اور تب ہی یہاں پر بہت سارے ایلین جنہیں لیزرڈ مین کہا جاتا ہے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیل لیتے ہیں دراصل یہ سبھی لیزرڈ مین انہیں مارنے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں ہولی اپنی بیلٹ ٹکال لیتی ہے جس سے کرسٹل پیرامٹ کا جو دروازہ ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے یہ تینوں کے تینوں اندر پہنچ جاتے ہیں لیزرڈ مین وہاں پر نہیں آسکتے یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ایلین ہے یہ وہی ایلین ہوتا ہے جس نے اپنے ویزنز کا استعمال کر کے یہاں پر مارشل کو بلائے تھا اب یہ ایلین انہیں ہولوگرام پر ایک پکچر دکھاتا اور بتاتا ہے کہ یہ ایک دوسرا ایلین ہے جو تمہاری ارد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے میں اسے روکنا چاہتا تھا اسی لئے اس نے مجھے یہاں پر قید کر لیا اب تم ہی مجھے اور اپنی ارد کو بچا سکتے ہیں مارشل اس سے پوچھتا ہے کہ کیسے وہ بتاتا ہے کہ تمہیں اپنے اس ڈیوائز کو لانا ہوگا جس ڈیوائز سے تم اس دنیا میں پہنچے تھے اور اب یہ تینوں کے تینوں یہاں سے نکل جاتے ہیں تاکہ یہ اپنی ڈیوائز کو حاصل کر سکے جو اس وقت اس جگہ ہوتا ہے جہاں پر یہ دھرتی سے گرے تھے چکہ بھی انہیں باہر مل جاتا ہے اور یہ سب کے سب اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ارد سے گری بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن تب ہی یہاں پر وہ ڈائنسور بھی آ جاتا ہے جو ایک دن پہلے ان سب کو مارنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ وہ ڈائنسور ان پر حملہ کرتا ہے یہاں پر ایک فیمیل ڈائنسور آ جاتی ہے ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے انہیں لگتا ہے کہ ان کی جان بچ گئی لیکن تب ہی ڈائنسور انہیں دیکھ لیتے ہیں اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں مارشل اپنی جان بچانے کے لیے ایک گاڑی کے اندر چھپ جاتا ہے فیمیل ڈائنسور اس کا پیچھا کرتی ہے مارشل بڑی مشکل سے گاڑی سے نکل جاتا اور تب ہی اسے ایک نائٹرو جن سیلینڈر ملتا ہے وہ سیلینڈر کو لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس بھاگتا ہے وہاں پر پتھر فیکنے کی ایک مشین ہوتی ہے یہ سیلینڈر کو اس مشین میں رکھتے ہیں اور جب فیمیل ڈائنسور ان کے پاس آتی ہے تو اس مشین سے نائٹرو جن سیلینڈر کو ڈائنسور کے موہ کے اندر فیک دیتے ہیں جس سے ڈائنسور پوری طرح سے فریج ہو کر بلاسٹ ہو جاتا ہے اور تب ہی ان کا وہ ڈیوائز جسے حاصل کرنے کے لیے یہ سب یہاں تک آئے تھے وہ ایک بار پھر سے بجنا شروع ہو جاتا ہے دراصل وہ ڈائنسور کے پیٹ کے اندر تھا اس نے اسے نگل لیا تھا اور ان کا ڈیوائز ان کے سامنے ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ اپنے ڈیوائز کو اٹھاتے یہاں پر ایک اڑنے والا ڈائنسور آتا ہے اور ان کے ڈیوائز کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے مارشل اس بات سے پوری طرح سے ہتاش ہو جاتا ہے اب وہ آگے نہیں جانا چاہتا لیکن تب ہی ہولیو سے کہتی کہ میں نے تمہاری کتاب پر رشواس کیا پوری دنیا تم پر ہستی ہے لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں کیا شاید پوری دنیا صحیح تھی اور میں غلط اسی دنے مجھے میرے کالیس سے بھی نکال دیا گیا تھا یہ سب سننے کے بعد مارشل تیہ کرتا ہے کہ ایک بار پھر سے وہ اپنے ڈیوائز کو حاصل کرنے کے لئے جائے گا اگلی صبح یہ سب کے سب اس اڑنے والے ڈائنساور کے گھوشلے کی طرف نکل پڑتے ہیں جو کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہوتا ہے جب ہی چوٹی پر پہنچتے تو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جوالا مکھی ہے جہاں پر اس اڑنے والے ڈائنساور کے بہت سارے انڈے ہیں اور ان کا جو ڈیوائز ہے وہ انڈوں کے بیچوں بیچ ہوتا ہے مارشلہ کے لئے اس ڈیوائز کی طرف بڑھ جاتا اور جلدی وہ ڈیوائز تک پہنچ جاتا ہے جس سے ایک میوزک نکل رہا ہوتا ہے پر جیسی وہ ڈیوائز کو اٹھاتا ہے میوزک بند ہو جاتا ہے جس سے ڈائنساور کے یہاں پر جتنے بھی انڈے ہوتے ہیں وہ فوٹنا شروع ہو جاتے ہیں دراصل اسی میوزک کی وجہ سے سارے ڈائنساور کے جو بچے تھے وہ انڈوں کے اندر سو رہے تھے پر اب وہ جاگ چکے ہیں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں میوزک پلے کرنا ہوگا اسی لئے سب کے سب یہاں پر گانا گانا شروع کر دیتے ہیں جس وجہ سے ایک بار پھر سے ڈائنساور کے بچے سو جاتے ہیں یہ سب کے سب ڈیوائز کو لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں یہ بہت خوش ہے کیونکہ اب یہ اپنی دنیا میں واپس لوٹ سکتے ہیں یہ سب کے سب خوش ہو کر انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں تب ہی چکا انہیں ایک پھل لا کر دیتا ہے جس کا پانی یہ سب کے سب پی لیتے ہیں اور انہیں سب کو نشا ہو جاتا ہے یہاں پر جو ہولی ہوتی ہے وہ ڈیوائز کو اٹھا لیتی ہے اور جب وہ اسے آن کرتی ہے تو اسے پاس سے سگنل آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ اس طرف اکیلی بڑھ چلتی ہے اور کچھ دور جانے کے بعد اسے وہاں پر کرسٹل کا ٹاور دیکھتا ہے جہاں سے سگنل آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کا ایک دروازہ ڈیوائز سے کھول کر اندر چلی جاتی ہے یہ ایک بہت ہی عجیب سی گفہ ہوتی ہے ہولی جب آگے بڑھتی ہے تو وہاں پر بہت سارے اندے ہوتے ہیں وہ ان میں سے ایک اندے کو اٹھا لیتی ہے اور تب ہی انہیں یہاں پر ریڈ لیزرڈ مین کی ہولوگریفک ایمیز دیکھتی ہے جس کے بارے میں پچھلے والے لیزرڈ مین نے بتایا تھا کہ یہ دھرتی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے دھرتی کو تباہ کرنا چاہتا ہے پر اب جب اسے یہاں پر اس کا ہولوگریفک میسز دیکھتا ہے تو ریڈ لیزرڈ مین اسے بتاتا ہے کہ دراصل وہ میں نہیں ہوں جو دھرتی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ انک لیزرڈ ہے انک لیزرڈ وہی ہے جس نے ان سب کو ٹھوائس لینے کے لئے بھیجا تھا اور تب یہ ہولوگریفک ایمیز میں دیکھتی ہے کہ انک لیزرڈ اس ریڈ لیزرڈ کو مار دیتا ہے اور جب وہ سامنے دیکھتی ہے تو وہاں پر اس ریڈ لیزرڈ کا کنکال پڑا ہوتا ہے اسے پوری با سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اصلی جو ویلن ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ انک لیزرڈ ہے تب ہی دو لیزرڈ مین آ کر ہولی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہی مارشل کو ویل کو اور چکا کو دکھایا جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہولی ان کے پاس نہیں ہے تو وہ اس گفہ تک پہنچ جاتے ہیں جس کا دروازہ ہولی نے کھولا تھا یہاں پر انہیں دو لیزرڈ مین دیکھتے ہیں جو اپنی سکن اتار کر پر فیک دیتے ہیں جس طرح سے سامپ اپنی سکن نکالتا ہے ٹھیک اسی طرح سے اور یہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر ان کی سکن پہن کر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہولی ہوتی ہے ہولی کو یہاں پر موت کی سجا دی جا رہی ہوتی ہے اور اس کا جرم یہ ہوتا ہے کہ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اینک لیزرڈ کی جنہیں ان سبھی لیزرڈز نے قید کر کے کرسٹل پیرامیٹ کے اندر رکھا تھا اس کی باتوں میں آ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے پر اس سے پہلے کہ یہ ہولی کو مار دے یہاں پر مارشل اور ویل اپنے کوج کو اتار کر ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہولی نے گلتی کی ہے تو ہم نے بھی گلتی کی ہے ہمیں بھی سزا ملنی چاہیے پر اس سے پہلے کہ یہ ایلینز ان دونوں کو بھی پکڑتے ہیں مارشل اس کیج کو پکڑ کر لٹک جاتا ہے جس پر ہولی کو بند کیا گیا تھا نیچے گہری لاوے کی کھائی ہوتی ہے اور مارشل اور ویل ایک اکر کے سبھی ایلینز کو نیچے فیک دیتے ہیں اور ہولی کو بچا لیتے ہیں اور اب ہولی نے بتاتی ہے کہ یہ لیزرڈ مین سچ کہہ رہے تھے اینک لیزرڈ ایک سچ میں برا لیزرڈ ہے وہ دھرتی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے پر مارشل نے یہاں پر ایک گلتی کر دی تھی دراصل وہ ویل کے ساتھ یہاں پر آ گیا تھا پر اس نے ڈیوائز کے ساتھ چکا کو اس پیرامیٹ تک بھیج دیا تھا جہاں پر اینک لیزرڈ کو بندی بنا کر رکھا گیا ہے اور اب اینک لیزرڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ پہنچ جاتا ہے اور وہ ان سب کو اپنے ڈیوائز سے ارتھ کا نقشہ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں جلدی اپنے ساتھیوں کو اس ڈیوائز سے جو تم نے بنایا تھا جو اب میرے پاس ہے ارتھ کا پورٹل کھولوں گا اور انہیں اس پورٹل سے ارتھ پر بھیجوں گا ڈائنسور بھی آ جاتا ہے جو پہلے بھی مارشل اور اس کے ساتھیوں کو مارنے کی کوشش کر چکا ہے مارشل ہولی سے جس سے اب وہ پیار کرتا ہے ہولی بھی اس سے پیار کرتی ہے اسے اور ویل سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اس کا سامنا میں کروں گا اس کے بعد وہ اس خطرناک ڈائنسور کا سامنا کرتا اور اس کے موں کے اندر چلا جاتا ہے ڈائنسور اسے نگل کر یہاں سے نکل جاتا ہے وہیں ہولی اور ویل کے اوپر اینک جو کی ایک برا لیزرڈ ہے اس کے ساتھی حملہ کر دیتے ہیں پر اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کو مارتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ڈائنسور ایک بار پھر سے واپس آ چکا ہے اور اس کے اوپر مارشل بیٹھا ہوا ہے مارشل اور ڈائنسور اب دونوں دوست بن چکے ہیں ڈائنسور سبھی لیزرڈز کو ختم کر دیتا ہے ہولی اور ویل اس سے پوچھتے ہیں کہ ڈائنسور نے تمہیں نگل لیا تھا وہ تمہارا دوست کیسے بنا وہ بتاتا ہے کہ اس کے پیٹھ میں کچھ اٹکا ہوا تھا جسے میں نے نکال دیا اسی لئے اب وہ میرا دوست ہے اس کے بعد اس سب کے سب اینک لیزرڈ کو روکنے کے لیے اس کرسٹل کیوب کے اندر جاتے ہیں جہاں پر اس نے ارث کا پورٹل کھول دیا ہے یہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں مارشل اور اینک لیزرڈ کے بیچ میں لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں پر بہت ساری چھوٹی چھوٹی کرسٹل کیوبز ہوتی ہیں جس کے ذریعے اینک لیزرڈ نے مارشل کے ڈیوائز کی مدد سے ارث کا پورٹل کھولا تھا ان کرسٹل میں سے ایک کرسٹل گر کر ٹوٹ جاتا ہے اور یہاں پر جو ارث کا پورٹل کھولا ہوتا ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن تب ہی مارشل ہولی کے گلے سے اس لوکٹ کو نکال لیتا ہے جو اس کرسٹل کا ہوتا ہے جو اسے ارث پر ملا تھا وہ اس کرسٹل کو اس جگہ لگا دیتا ہے جس سے تھوڑی دیر کے لیے پورٹل اور کھل جاتا ہے کیونکہ یہ جو کرسٹل ہے بہت زیادہ دیر تک اس کھلے ہوئے پورٹل کو ہول نہیں کر سکتا ویل یہاں پر مارشل اور ہولی سے کہتا ہے کہ تم دونوں ارث پر چلے جاؤ میں چکا کے ساتھ اس کے کنگڈم جاؤں گا جہاں کا وہ راجہ ہے چکا نے مجھے بتایا کہ وہاں کے فیمیلز بہت زیادہ سندر ہوتی ہے اسی لئے اب میں اسی سندر دنیا میں رہوں گا مارشل اور ہولی پورٹل سے نکل کر ارث پر واپس آ جاتے ہیں جس کے بعد پورٹل کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے وہیں ویل کو دکھایا جاتا ہے جو چکا کے ساتھ اس کے کنگڈم تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر بہت سندر سندر لڑکیاں آ دیئے جس وجہ سے ویل اس دنیا میں رکا تھا اب وہ اس دنیا میں بہت خوش ہے وہیں مارشل کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بار پھر سے اسے انسان کو انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے جسے اس نے تین سال پہلے دیا تھا جس سے لڑائی کی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا اب اس کے پاس وہ انڈا بھی ہے جو ہولی دوسری دنیا سے یہاں پر لائی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مارشل کی جو بھی تھیری تھی وہ پوری طرح سے صحیح تھی یہاں پر اس نے ایک اور نئے کتاب لکھی ہوتی ہے جس کا ٹائٹل دیکھ کر یہ انسان جو اس کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے پوری طرح سے بھڑک جاتا ہے وہ اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور یہاں ٹیبل پر جو انڈا رکھا ہوتا ہے اب وہ فٹنا شروع ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ کہانی یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم ایئر 2009 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 5.3 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی